ہمارے ساتھ بہت سے ساتھی ہم قریباً دو ڈائی ساتھی ہیں ہمارے جو ریولیزیشن آرڈر ہیں کچھ آریٹی سے ریولیر کرنا یہ ہمارے ٹرانزیشن آرڈر ہیں گریڈ ٹو یا ٹھیک ہے وہ پچھلے دو سال سے نہیں ہو رہے جبکہ جمعوں میں ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے سب کچھ تنخواہ ان کی ریلیز ہوگی کلیر ہوگی ان کے آرڈر کلیر ہوگی ہمارے ساتھ یہاں سوتلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں ایسے بیمار ہیں کینسر پیشنٹ تک ہیں وہ بغیر علاج کی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے دو سال سے ہم بخاری بدا کے رکھا ہے ہمارے پاس دکندار آتے ہیں گالی دیتے ہیں جب اور کسی کا قرض ہے ہمارے پاس آتا ہے گالی دیتا ہے اگر ہم جائے تو کریں گے ہم سکول جائیں وہاں کیا پڑھائیں گے سر نہ ہماری دو سال سے سیلری ہے نہ ہمارے وہ آرڈر ایشو ہو رہے ہیں جب بھی ہم یہاں ڈریکشن آف سمائے ہیں یہاں آنے پہ احجاج کرنے پہ اگر ایک ہفتے تک ہمارے یہ سارے مسائل حال نہیں ہوتے ہیں تو ہم ایک ہفتے بعد ایک بڑا احجاج دیں گے ہم سرینہر کی سڑکوں پہ آئیں گے اپنے بال بچوں کے ساتھ ہمارے بچے ساتھ گھر میں بیٹھے ہمیں سکول میں ان کا ایڈمیشن لینا تھا کالج میں ہمارے پاس پیسے فیس نہیں ہے مقتصر سے ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی ہماری بات تین ڈیمانڈ ہیں سر ہمارے ٹرانزیکشن آرڈ جلدی سے جلدی ایشو کیے جائے ہماری جو سیلری دو سال سے رکی پر یہ ہو ریلیز کی جائے جب جمعی میں پوری ہوئی اور جو ہمارے کنفر میں سے ریلیزیشن آرڈ ہے آریٹی وہ جلے سے جل ادرہ کیے جائے ایشو کیے جائے اور جو فائلیں ہوں تو وہ